جی اس وقت میں ڈی چوک میں موجود ہوں جہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے آج ملک بھر میں احتجاجی کال دے رکھی ہے لیکن ڈی چوک پہ پولیس کی بھاری نفری تو آج صبح سے ہی موجود ہے تحریک انصاف کے کارکنان جمعہ کے بعد ابھی تک ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے اسلام آباد کے جو صدر ہیں خاص طور پہ آمیر مغل صاحب ان کی طرف سے تو کہا گیا تھے کہ دھائی بچے کے بعد جو ہے کارکن یہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے لیکن سیونت ایونیو پہ اور یہ جو ڈی چوک جو پچھلے کافی دنوں سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جو چار اکتوبر کے جلسے کے بعد یہاں پہ میدان جنگ بنا رہا اور اس کے بعد ایسیو کانفرنس کے بعد یہاں کی روشنائیاں واپس لوٹی اور اس کے بعد اب پھر اس کو بند کیا گیا ہے بار لگا کے خاردار تارے لگا کر سامنے جو ہے پارلیمنٹ آ پاکستان کی بیلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ آج ایک اہم مجلاس بھی ہونے جا رہا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے دوسری طرف یہ ڈی چوک جہاں پہ اس وقت یہ کیدی وینز اور بھاری نفری جو ہے پولیس کی یہاں پہ تائنات کی گیا ہے جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں جو ہے بلکل لائنوں میں لگا رکھی ہے تاکہ جو کارکنان آئیں ان کو یہاں سے ارس کر کے یہاں سے لے جائے جا سکے لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اطراف میں ڈی چوک کے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری طائرات کی گئی ہے لیکن کارکنان یہاں پہ ابھی تک نہیں پہنچے تحریکین صاحب کا آج کا جو ملگیر اعتجاج ہے تمام شہروں میں پہلے تو خیبر پختونخاں سے کافلے ڈی چوک پہنچنے تھے اور یہ صرف ڈی چوک کا اعتجاج تھا پچھلا لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام شہروں میں اعتجاج ہو رہا ہے اور ایدھر حل چل تو ہے ڈی چوک پہ لیکن کارکنان کی نہیں بلکہ میڈیا نمائندگان کی اور پولیس حیلکاروں کی ہمیں یہ حل چل دکائی دے رہی ہے دوسری طرف چونکہ اس طرح بھی آج یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ بڑا اعتجاج راولپنڈی اور گردو نوہ کے دوسرے علاقے جو ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈی چوک پہنچنا عام کارکن کے لیے ہر کارکن کے لیے آسان نہیں ہوتا شہر اقتدار میں داخل ہونے کے لیے مختلف راستے بند کیے گئے ہیں اور ساتھ میں پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے کارکنان جو ہے اگر ڈی چوک پہنچے گے تو یہ کنے ان کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا چونیدہ چونیدہ کارکن متوقع ہے کہ یہاں پہ پہنچے کو بڑی تعداد آج تحریک انصاف کی یہاں پہ اعتجاج کے لیے پہنچتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہی